بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رہم والا ہے اس سے پہلے وہ کروا چکا ہوں اور آج ہم discus کریں گے والفا بیٹا ترونگ ہے تو سب سے پہلے الفا اور بیٹا یہ مارے پاس جو الالفا وہ میکس کے لیے میں جو بیٹا بیٹا رہت ہون مین کے لیے یعنی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے الفا بیٹا کے ساتھ سے آپ کو شارٹیا جو زیادہ بہت مسکل خصمات ہے الو فے کنسرپٹس کا لیکن می انفہلیEverything کرانا ایک باہت منشیک گا جو کہ آپ کو نہ تو بوکس میں سے کئی سے ملنا ہی آپ کو گوگل یا یا جوٹو وغیرہ کسی چینل سے آپ کو یہ نہیں ملے کی میرے اسٹوریلز ہے پہلے پہلے ٹھیک ہے تو میں آج کو بہتر بتاؤں گا تو اس میتھر کے آپ بہت ہی فاسٹ سکتے ایک جتنا بڑا قویشن آج آپ میکسیمم دو منٹ کے اندر کو سوال کر سکتے ہیں تو آج اس میتھر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو جسٹ آپ نے یہ پرونی کا مطلب آپ نے کٹ کرنا ہے جا مرے پاس جیسے شاہ کے گھر تے ہیں وہ ہیں فروننگ اس کی پر انہوں کو پھر انہوں کو پھر انہوں کو پھر انہوں کو پھر اس طرح پھر ان دونوں کو اپس میں اس طرح ہمیں موو آن جو ہے کرنا پڑتا تھا ہے لیکن جو الفا بیٹا پروننگ ہے اس کنسپٹ کو ہم کلیر کیا ہے اور ہمیں مزید جو اس نے ہیلپ کیا ہے آگے موو آن کرنے کے لیے تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم جب بھی ہم سٹارٹ کریں گے کوئی بھی چیز تو ہمارے پاس یہ ہوگا میکس یہ ہوگا مین یہ اسی طرح یہ پوری پوری لائن مین ہوگا اسی طرح یہ پورے کا پورا جو ہے میکس ہوگا اور یہ سارے کا سارا یہ مین ہوگا یہ سیمبل جو آپ کو جو ریکٹینگل اور سرکولر دکھائی دے رہی ہے مہر پاس ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے میکس مین میکس مین اور پھر اسی طرح مر پاس جو ہے یہ میکس اور پھر مر پاس مین تو یہ چلتا جاگر تو آج ہم اسی کے بارے تو پہلے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد مزید آگے جو ہم ڈسکس کریں گے تو میکس کے میکس کے مارے پاس بھی میکس کو چاہیے کہ بڑی سے میکس کا کا طرح میکسیمام اس کو یعنی کے بڑی سے بڑی ویلیو چاہیے اور مینیم کا بطلب چھوٹا چھوٹی سے چھوٹی ویلیو چاہیے لیکن جب ہم کوئی ایک گیم سے نکلے جاتے ہو جب بھی ہمیں آپ میکس کے زیادہ صاحب سے بودھفے بوری ویلیو کار سکتے ہیں میرے ویلیو وہ پوزیٹیز سے او سکتے ہیں میں البیٹی پرونین کے کارلے والیو ترون گو گو نہیں اور میں وقت ٹھوٹی ایک باترا ہوں جس میں میکس косی صرف یوز کریں گے اسی قرصے پر آپ جو ہے نالفہ بیٹا پرونی کر لیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس میکس ہے یہ ہمارے پاس من آپ نے یہاں اس سائیڈ سے یہ لیفٹ سائیڈ سے یہ آپ نے سٹارٹنگ کرنا ہے ہمیشہ تو میکس من میکس من یعنی کہ آپ اس لیول پر ہمیں کیا چاہیے ہمیں من چاہیے یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی ویلیو چاہیے ہمیں تو اب ان دونوں کا اپس میں آپ کمپیر کریں گے تو آپ کے پاس کون سے ویلیو آ جائے گی تو وہ ہمارے پاس جو ہے ٹین آگے لیون اور ٹین کا جب کمپیر کیا جائے گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹین آ جائے گی اب آپ نے جب یہ ٹین لکھ لیا یہاں پر تو یہ ٹین لکھنے کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے اسی ٹین کو یہاں دیکھتے ہوئے آپ نے یہاں کچھ نہیں لکھ رہا چونکہ اس کے بھی اس چائل میں کچھ نہیں ہے تو آپ نے اس ٹین کو دیکھتے ہوئے جس یہاں آنا ہے اور یہاں سے اسی طرح ایسے یہاں مو کرتے ہونا ہے یعنی ایسے اور یہاں آجا رہا ہے تو یہاں جب آپ مو کریں گے تو یہاں آپ کو یہ نائن دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو یہاں چاہیے مین تو مین چاہیے تو ایک اور میں آپ کو چیز بتا دیو جو میرے پاس جو الفا کی کنڈیشن ہوتی ہے الفا بیٹا یعنی کہ مارے پاس الفا آپ کو یاد رکھ رہے ہیں یا مین اور میکس جو مایکس ہوتا ہے یہاں الفا بیٹا ہیا is الفا جو الفا کہہ رہے ہیں ہم میکس کو اور بیٹا ہم کہہتے ہیں مین کو تو الفا جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ جو ہے گریٹر ہو گا یہاں پھر ہمارے پاس ایکول ہوا گا بیٹا کے تو ہم نے جو ہے اس کا پلونی کر رہی ہے کہ ہم نے جو اس کی شاہ وہ کاث گن گے ہمارے پاس ہی آپ ایک ونیشن یاد رکھنا اب کیا ہوا ہمیں یہاں کیا چاہیے تھا nin اب ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس تین تھا تو یہاں همیں کیا مجھاے یعنی نائن جب ہمیں یہاں سے ماں مجھے تو ہم نے جو ہنے کیا کی اس نائن کو یہاں جو ہے وہ لکھ دیا جب ہمیں یا کنشن آپ پرو ہو چکی ہے اب ہماری کنشن پرو ہو چکی ہے failing estrward مجھے ہمیں چاہیے تھا ہمیں یہاں minimum چاہیے تھا تو ہمیں ٹین سے چھوٹا اس کیا مجھے تو ہم اس کو کو قراب کر دیں گے اس کو جسٹ میں یہاں سے صورت کروں گا تو یہ اس کو ہم اب نکیں کریں گے اب ان دونوں میں سے ہمیں رفا کیا اس لئے ماکس ان دونوں میں بڑی بیلی کونسا یہ وہ ٹین ہیں تو ہم یہاں جو جس ٹین لکھ دیں گے جسٹ یا ٹین لکھے دیا آپ تین لکھیا تو آپ اسی طرح آپ یہاں سے موڈ ون ہوتے ہوئیں یہاں موڈ ون کریں گے یہاں اسی طرح اس ہ labo शلتے نہیں ہیں یہاں آنے کے بعد آپ یہاں اس طرح آئیں گے یہاں پہنچیں گے اب آپ کو یہاں کون سے ویلیو چاہیے آپ کو چاہیے مین دو مین پر کونی سے ویلیو یہاں آپ نے جسٹ فورٹین لکھنا ہے یہاں میں نے فورٹین لکھ دیا اب یہ ہمارے پاس فورٹین ہے اب یہاں ہمیں کون سی چاہیے ہمیں یہاں چاہیے میکس تو ہمارے پاس کیا ہے پانٹیل اور یہاں فورٹین ہے تو ہمارے ہمیں میکس فورٹین مل گا ہماری کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہو چکی ہے تو ہم یہاں جسٹ جو ہے فورٹین لکھ دیں گے فورٹین لکھنے کے پاس مارچو کے کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کٹ ہو جائے گا اب آپ نے اس کو وزٹ نہیں کرنا اس کو کہنا پلوننگ آگے اسی طرح آپ ہمیں مین چاہیے تو مین ہمارے پاس یہاں ٹین آ جائے گا جب ہم آپ جب ہم ان کو کمپیر کریں ٹین اور فورٹین کو ہم کمپیر کریں تو آپ کو یہاں جو مین چھوٹی بیل چاہیے تو آپ کو ٹین مل گا اس نے ٹین کو اکسیپٹ کر دیا اسی طرح آپ اس کو کیا چاہیےğimizیکس لیکن آپ نہیں لکھیں گے کیونکہ اس دوسرا چائیلڈ ابھی رہتا ہے تو اسی طرح یہاں سے موغم ہوتے جائیںجئے اسی طرح آپ چلتے جائیں اور آپ اسی لافٹ سائیڈ پہ آنا ہوتا ہے اسی طرح یہاں ہم آئیں ہیں اور اسی طرح یہاں آئیں گے اب ہمیںenschaft جو میرہ چاہیے تو یہاں وزٹین تھا تو یہ فوراں کیا کرے گا ہماری قردشن جو ہے وہ ٹو ہو جویکے یہ فائیو کو جو ہے یہاں پک کر لے گا شاید اس نے یہاں سے پک کر لیا اور یہ اس کو کیا کرے گا یہ ہمارے پاس skip کر دے گا تو یہ پروننگ کر دے گا اب یہاں میں کیا چئلے ایک یہ میکس رہا تو اب ہمارے پاس وہ ٹین تھا اور یہ ہمارے پاس آئی فائیو ہے تو کیا ہوا اب چونکہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ چھوٹا ہماری اور ہماری پھر سات والی پیانگیں تو اب ہمیں یہ awhile remain چاہیے تھا تو وہ ہمارے پاس پہلے کیا تھا یعنی کہ ہمارے پاس پہلے ڈین ہے یعنی ہمیں فور مل گیا ہم یہاں فور لکھ دیں گے اور یہ ہمارے پاس جو چھوٹی جو ہیلی اس کو فرینماریکن allem فور ہے ٹوہ ہم یہ پور آب 치�نم فور اور فائی میں ہمیں max بڑی ویلی کریں تو ہم یہاںwie جس ٹو فائیو لکھ دیں گے اس کو جس میں نے یہاں فائیو لکھ دیا ہمیں یہاں مین چاہیے تو اب ہمارے پاس یہ ٹین اور یہ فائیو ہے تو ہمیں جو فائیو چھوٹا مل گیا تو یہاں میں کیا لکھوں گا فائیو ہاں کیونکہ ہماری جو کنڈیشن یہاں فائیو ہے یہ میں لکھا ہوں کیونکہ یہ ہماری کنڈیشن ٹو ہے تو یہ ہمارے پاس کٹ ہو جائے گا اس کو ہم وزر نہیں کریں گے یہ میں پہ ٹین اور یہ فائیو ہے تو یہ اپ جہاں میکس ہے یہ تو ہم جہاں ٹین ملک دیں گے تو سیمپل آپ اس طرح جو ہے مین میکس کو یہاں نیک ایلفہ بیٹا پروننگ ہے مین میکس نے ایلفہ بیٹا پروننگ ہے آپ اس طرح کھا سکتا ہوں تو میں آپ کو یہ کھا سکتا ہوں کہ اب یہ میں سلائیڈ میں بھی تکاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ ہمارے پاس یہ ایک یہ کٹ ہو ہی ہے ٹویلو والی اور اس کے بعد ہمارے پاس جہاں سے ویلیو کیا ہوئی ہے ٹویلو کٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ویلیو کٹ ہوئی ہے وہ یہ والی ویلیو دونوں کٹ ہو گئی ہے یعنی کہ یہ دونوں ویلیو ہمارے پاس کٹ ہو چکی ہیں اسی طرح یہ مارے پاس جو ٹو ہے یہ مارے پاس جو ہے کٹ ہو چکے ہیں اسی طرح جو مارے پاس ون ہے یہ بھی کٹ ہو چکے ہیں اور اسی طرح یہ سارے کا سارا ہمیں دو ہے یہ مارے پاس جو ہے کٹ ہو چکے ہیں یہ سارے کسارا کہہ لیں کہ یہ کراس ہو چکا ہے تو یہ مارے پاس اب کٹ ہو چکا ہے اب مارے پاس جو ٹری بچا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سمال اور چھوٹا سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الفا بیٹا پرونی کتنا فاسٹ جو ہے تو آپ اس طرح ایزیلی اس کو الفا بیٹا پرونی کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا یہ مارے پاس وہی ایزمپل ہے اس میں کیسے اتنا مشکل سے یہ سولو کیا کرنا آپ کو نہیں ہوگا یہ سولو ہو تو میں نے آپ کو بہت سیمپل ایک ایزیمپل بتا دیا آپ نے کس طرح اس کو سولو کرنا تو آپ آپ جو ہے اس کو سولو کر سکتے ہیں میں آپ ایک اور ایزمپل دکھاتا хочу اور اس کو سولو کرنے کی ہم کوشش کریں تو یہ ایزمپل آپ خود بھی سولو کر سکتے ہیں یہ مارے پاس ایک ایزمپل میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں بلکہ آپ اسی مہتر جو بھی میں نے آپ کو ادائیو اس مہتر سے سولو کریں اور پریکٹس کریں کہ آپ اکیس طرح کر سکتے ہیں ایک بار میں اس ایزیمپل کا بھی آپ آپ کو آورویو دے رکھا ہے اس کو سٹارٹنگ پہ بھی آپ اس کو پاوز کر کے جو خود سال کرنے کی قشق کریں اس کے بعد اس کو چیک کمپیئر کریں تو سب سے پہلے کیا ہوا ہے یہ میکس لیویل یہ میکس لیویل اور یہ ہمارے پاس جو ہے مین لیویل ہے تو یہ موگ ہو ہوتا 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 جا رہا اور اب ہمیں اس کو جو ہے وہ سول کرنا ہوگا تو اس کو سول کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم جو کمپیئر کار رہے ہیں یہ سٹارٹنگ چونکہ ہم نے اس لحاظ سے کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس دو نوڈز ہیں ان دونوں کو ہم جو آپس میں compare کریں گے یہاں یہ level maximum level تو maximum level پہ ہمیں 14 اور 15 میں سے ہم 15 maximum لکھ لیں گے تو اسی طرح آپ جو آگے move on ہوں گے یہاں جو 15 آگے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 15 یہ ساتھ لکھا ہوا ہے اب یہ ہمارے پاس جب یہ 15 آگے تو اب ہم نے جو move on ہونا تھا یہاں سے ہم چلتے ہو چلتے ہو یہاں تک آئیں گے اب ہم یہاں پہنچے اب ہمیں یہاں کیا چاہیے تھا maximum value اب ہم نے 50 اور 70 کو جب ہمیں آپس میں compare کیا تو ہمیں جو ہے بڑی value جو ہے مل چکی تو اس لیے یہ ہم نے جو ہے پرون کر دیا اور اس کو یہاں 70 لکھ دیا اب یہاں ہمارے پاس minimum value چاہیے ہمیں 50 اور 70 کو compare کے تو ہمیں یہ 50 جو ہے وہ value مل چکی ہے اسی طرح اب یہ value ہم یہاں سے اسی کو دیکھتے ہوئے دکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں اس طرح move on ہوتے جائیں گے اور اب ہم ہمیں یہاں کون سے value چاہیے یہ مرے پاس یہ اور یہ ایک ایک چیز ہے یہاں آپ اس کو value ہوت بھی لکھ سکتے ہیں اب ہمیں یہاں یہ max min اور یہ ساتھ لکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمیں یہاں کون سے یہ maximum value چاہیے تو ہمارے پاس پہلے 50 ہے تو یہاں ہمیں چاہیے تھی maximum تو ہمیں یہاں کہا ملتہلٹی اس لیے ہماری یہ condition true یہ ہمارے پاس یعنی کہ یہ ہمارے پاس condition یہاں true نہیں ہوئی تو ہمیں یہ 30 لکھ دیا اب ہمارے پاس یہ 30 کیا ہے آپ ہمیں یہاں کہتے ہیں یہاں ہمیں چاہیے تھا یعنی کہ maximum maximum ہمارے پاس یہ 50 تھا اور یہ ہمارے پاس جو ہے 30 ہے تو یہاں جب ہمیں یہاں جو minimum value ہمیں جو مل چکی ہے اب 50 جو ہے چونکہ یہ یہ ہمارے پاس 30 تھا نا تو اب 30 ہمارے پاس 50 تا compare ہمیں 30 جو ہے minimum value مل گی تو ہماری condition true ہی تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ cross ہو چکے ہیں اسی طرح آگے move ہونے آپ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یعنی کہ اب ہمارے پاس یہ 50 اٹھال دے یہاں میں کیا چاہیے تھا maximum اسی لئے ہم یہاں maximum value کو یہاں پکڑیں گے اور اسی maximum کو یعنی کہ یہ مارے پاس جو maximum اس کو ابھی یہاں اس کے اندر لکھ نہیں رہے بلکہ یہاں پیس دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں اسی طرح جو move ہون ہوتے جائیں گے اور جب move ہون ہوتے جائیں گے یہاں تک ہم جو یعنی کہ یہاں تک پہنچیں گے اب ہمارے پاس یہ تو ہمارے پاس cut ہو چکی ہیں یہ والی value یہ cut ہو چکی ہے اصل میں تو یہ بھی ہمارے پاس جو cut ہو چکی ہیں اب یہاں جب تک پہنچیں گے اب ہمیں کیا چاہیے یہاں میں maximum چاہیے یہاں ہمارے پاس 50 ہے یہاں ہمیں 20 مل رہا ہے ہماری condition true نہیں ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہم اوپر move ہو گئے اب ہم یہاں 20 ہے اب ہمیں یہاں کہتے ہیں minimum value یہاں ہمارے پاس 50 تھا یہاں میں 20 جب ہمیں مل گا تو یہ مارے پاس condition جو true ہو گئی ہے فقراز کہا دیا اب ان تینوں میں سے جو بڑی value ہے وہ کونسی value وہ ہمارے پاس جہاں maximum 50 ہے ہم اس طرح یہ 50 لکھ لیں گے تو اس طرح آپ اس کو solve کا سے مزید آپ خود سے بھی اور جتنی مرضی example لیں اور اس کو practice کریں تو thanks for watching اللہ حافظ